موسیقی ایک سوڈس ورسی جگت سندری کا آقسمک ندھن ہو گیا راج و دیان میں پڑے اس کے شو کو دیکھ کر سب کا من استبد رہ گیا اس یوتی پر ایک یوک کی درشتی پڑی اس نے سوچا کاس یہ جیوت ہوتی تو میں اسے اپنے ہردے میں بشاتا ہے ایک بیشا کی درشتی پڑی اس نے اسے دیکھا تو سوچا کاس یہ میرے ہاتھ لگ گئی ہوتی تو لاکھوں کما لیتی کسی سنت کی درشتی اس پر پڑی اور سنت نے اس کے اس دےہے کو دیکھا روپ کو دیکھا ان کے مکشے نکلا ہائے اتنا سندر جیون بیرت چلا گیا کاس یہ تیاغ کے مارگے میں نکلی ہوتی تو اپنا کلیان کر لی ہوتی ایک کبھی کی درشتی اس پر پڑی کبھی نے اس کی روپ راشی کو دیکھا تو کہا کاس یہ سچیتن ہوتی تو میری کبھیتہ بھی سچیتن ہو گئی ہوتی گھٹنا گھٹتی ہے لیکن اس کا پربھاو ہر بیکتی پر الگ الگ پڑتا ہے چیزوں کو ہر بیکتی الگ الگ درشتی سے دیکھتے ہیں جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے ویسی ہماری بھامنا ہوتی ہے ویسی ہماری درشتی بن جاتی ہے اور اسی انروپ ہمارا جیون کا چکر چلتا ہے سنت کہتے ہیں ہمارا سمپون جیون ہماری درشتی پر اور سب لوگ الگ الگ درشتی کون سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہی ان کی پراتھمکتہ ہوتی ہے اسی انروپ ان کا جیون بنتا ہے ہم چل رہے ہیں آج آپ سے چار پرکار کی درشتی کی بات کروں گا اور ان چار پرکار کی درشتی میں دیکھنا کہ میں کہاں ہوں سب سے پہلا آرث درشتی آرث درشتی یعنی آرثک درشتی کون زیادہ تر منوش آج کل ہر بات کو آرثک درشتی سے دیکھتے ہیں اور وہ آرثک درشتی کون سے جب ہم کسی بات کو دیکھتے ہیں آرث درشتی سے دیکھتے ہیں تو وہاں اچھا اور برا گون ہو جاتا ہے لاب اور ہانی پروفٹ اور لاؤس ہمارے شامنے آ جاتا ہے ایسے لوگوں کا جیون بڑا کلکولیٹیو ہوتا ہے آج کل زیادہ تر لوگوں کی درشتی پوری طرح سے آرثانو بندھت ہو گئی ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے جیسے تیسے کیسے بس پیسے ہو پیسوں کے پیچھے انہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں پیسوں کے آگے ماں باپ بھائی بھن رشتے ناتے سب ویارتھ ہے جو کہاوا تھے نہ باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپائیہ یہ درشتی کون لوگوں کا بہت تیجی سے بڑا رہا ہے جب سے پشمی جیون مل ہم پر حابی ہوئے ہیں تب سے اس میں اور ادھک وردھی ہوئی ہے بڑھوتری ہوئی ہے ہر کچھ کے لیے پیسہ بند ہو پیسہ بہت کچھ ہے پر سب کچھ نہیں بس اتنی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے پیسہ بہت کچھ ہے سب کچھ نہیں وہ جیون کا ایک مادھم ہے منجل نہیں جتنا ضروری ہے اتنا پیسے کا شنگرہ کرنا برا نہیں ہے پر پورا جیون پیسے کے پیچھے کھپا دینے سے برا اور کچھ نہیں ہے تم اپنے من سے پوچھو کہ تمہارے من میں پیسے کا کیا اسطحان ایک عبیقتی ہے جس کی دشتی پوری طرح ارثان وندھت ہوتی ہے اس کے لئے پیسے کے علاوہ اور کوئی دنیا ہی نہیں دکھتی بھگوان بھی بعد میں اور قداشت بھگوان کے پاس بھی جائے گا تو پیشوں کے لئے جائے گا پانچ روپیہ کا ناریل چڑھائے گا اور پانچ لاکھ کی بات کرے گا وہ اس کا درشتی کون ہی ویسا ہوگا وہ کیول اپنے لاب کی بات سوچے گا یہ درشتی بہت پویتر درشتی نہیں ہے ایسے لوگ ترشنہ کی اندھی دوڑ میں دوڑتے رہتے ہیں جیوان بھر بھاگ دوڑ ہی مچی رہے گی وہ پہنچ کہیں نہیں پائیں گے کتنا پیسہ میرے سمپرک میں سے کئی لوگ ہیں جنہیں پیسے کے کیلے کے روپ میں دیکھتا ہوں میں نے ایک شبد کا پریوک کیا پیسے کا کیلہ ارثات ان کے لئے پیسے کے علاوہ اور کوئی چیز کا معنی نہیں میں ایسے بیکتی کو جانتا ہوں جس کی دکان میں کبھی تالہ نہیں لگتا چوبیس گھنٹے دکان چلتی اور پتہ روز پاس کے ایک مہا نگر میں آپ ڈاؤن کرتا ہے لائب میں نہیں بول رہا اس تھان کا نام آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ٹرین سے جاتا مال لینے ساب کتاب دکان وے سٹر گرتی نہیں اب بولو ایسے بیکتی کے لئے کیا کہیں گے پیسے کے پرتی درشتی کون کیا ہونا چاہیے کیول ایک درشتی ہونی چاہیے پیسہ میرے جیون کے نرواہ کا سادھ نہیں جیون کے گجارے کے لئے مجھے پیسہ چاہیے پر پیسے کے لئے مجھے جندگی نہیں گجار جیون کے گجارے کے لئے پیسہ چاہیے تو تمہیں جتنا چاہیے اتنا پیسہ سنگریت کر لو لیکن پیسے کے پیچھے ہی جیون گجار دو تو اس سے بری بات اور کیا ہوگی کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو دھما چوکڑی نہ دن میں چین نہ رات میں نیند نیند چین سب کھو جاتی تو کہتے ہیں نہیں تمہارے درشتی میں پیسہ ہو پر وہ سب کچھ نہ ہو جیسے ناؤ چلتی ہے تو اس کے نیچے پانی کا پروہ آوشک ہے لیکن پانی ناؤ کے نیچے ہو تو ناؤ کی شوبہ ہے پانی ناؤ کے بھیتر ہو تو کیا ہوگا اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری ناؤ پانی میں ہے یا ناؤ میں پانی ہے یہ دیکھنا ہے ناؤ پانی میں ہے تو آلند ہے اور ناؤ میں پانی ہے تو خطرہ جن کی درشتی کیول پیسے پہ ہوتی ہے وہ پیسہ کما تو لیتے ہیں پر پیسے کا وہ بھوگ نہیں کر پاتے سالی زندگی جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور ایک دن چھوڑ کر چلے جاتے تو ارثہ درشتی بہت اچھی درشتی نہیں ہے دوسری ہے بھوگ درشتی اسے دوسرے سبدوں میں کہوں بھوتک درشتی کچھ لوگوں کی ایسی درشتی ایسی سوچ ہوتی ہے کہ جتنا ادھک بھوتک لاب لیا جا سکے لو بھوگ بلاس موج مستی یہی اپنے جیون کا ساتھ ہے وہ کیول انجوائے انجوائے انجوائیمنٹ کی بات کرتے ہیں حقیقت میں جانتے نہیں کہ جندگی کا اصلی انجوائیمنٹ کس لیکن موج مستی کے چکر میں ایسے ایسے کھوئے رہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں بس ان کے جیون کا ایک ہی درشتی کون ہوتا ہے موج ہی موج مستی ہی مستی صبح سام دن رات روز ہی روز ایک ہی مقصد جب تک جیو سکھ سے جیو کر جالو پر گھی پیو کیا بول رہا جب تک جیو سکھ سے جیو کر جالو پر گھی پیو کیوں مرنے کے بعد چکانے کی جنورت ہی نہیں یا وَد جیو سکھی جیو رنم کرت پا گھتم پی بھشمی بھوت س دے س پنر آگ منم کتہ جب تک جیو سکھ سے جیو کر جالو پر گھی پی ہو وہ گھی پینے کے ہی چاہ میں رہتے کیول موج مجا اور مستی بھوغ اور ویلاش اس سے آگے کی وہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتے ہیں اور یہ وکرت سوچ ان کے جیون کے پتن کا مول بن جاتی ہے جب تک سریر میں کچھ سکت رہتا ہے تب تک تو پھر بھی سب کچھ ٹھیک چلتا ہے اور بعد میں ست وہین ہو جانے کے بعد ان کی دسہ نچل سی جاتی ہے جیون کا کوئی رس نہیں لے پاتے ہیں کیول آشکتی اور ترشنہ میں جیتے ہیں نتیجہ شن ہے سنت کہتے ہیں بھوگ کی طرف دشتی جس نے بھی رکھی ہے اس نے جیون بھر دکھ پایا ہے بھوگ بھوگوں میں ملا کیا ہے آج تک بھوگ بھوگ تے بھوگ تے بھوگ تے جیون کے دن بتا دینے کے بعد بھی منوش نے آج تک ارجت کیا ایسی بات دیکھنے میں نہیں آتی وہ سب ترشنہ کی ابھی وردق ہے جیسے پیاج کے چھلکے کو یا کیلے کی پرت کو ادھر تے جاؤ سار نکلتا ہے کچھ سار نکلتا ہے کچھ نہیں نکلتا لیکن من کی آشکتی بولتی ہے ایک بار اور ایک بار اور ایک بار اور جیوان بھر کا الہو کہتا اس میں سار نہیں بھیتر کی آشکتی کہتی ہے ایک بار اور اپنے من سے پوچھو تمہاری بھوگ درشتی سے تم کتنے بیاقل ہو اور جب کبھی ہم نے اپنے من کو بھوگوں سے بمکت کیا ہے تب ہماری دشتی کیا رہی ہے جب جب منشی کا چت بھوگوں سے جلتا ہے اس کے چت میں بکھراؤ آتا ہے آکل تا آتی ہے جب من میں کسی پرکار کی وانچھا اور چاہ نہیں ہوتی تجیون میں ایک الگ پرکار کی رسان بھوتی ہوتی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھوجن کرنے کے لئے بیٹھے ہیں من و نکول شام انگری آپ کے پاس ہے اس کے بعد بھی دوسرے کی تھالی میں کوئی اور الگ چیز دکھتی ہے من جاتا ہے لیکن کسی دن آپ کا اکواس ہے من سے آپ نے اکواس لیا ہے آپ کی فیوریٹ چیز سامنے من جاتا ہے کیوں نہیں جاتا آج درشتی بدل گئی میں نے موں فیر لیا جب تک اس کے پرتی درشتی تھی من اس کی طرف آکر ست اور پانے کے لئے آخل درشتی بدلتے ہی من سانت ہوتا ہے من اس کے ساتھ یہی استطیق ہے کہ جتنا ادھک بھوگوں کو انگی کار کرتا ہے اس کے من کی ترشتنا اتنی ادھک پربل ہوتے جاتی ہے بھوگوں سے شانتی پانے کی اچھا کرنے کا مطلب آگ سے آگ بجھانے کی کام نہ کرنا ہے آگ سے آگ بجھی ہے کیا آگ اپڑے آپ بجھ جائے اس میں ہندھر نہ نہ بند کر دو آپ لوگ پوجن میں بولتے ہیں بھوگوں کو اتنا بھوگا کی خود کو ہی بھوگ سادھ اور سادھن کا آنتر یہ پنگتیاں ہم بولتے یہ ہمارے مل میں ڈولنا چاہئے بھوگ درشتی بھٹکانے والی درشتی ہے دکھی بنانے والی درشتی ہے جس کی درشتی ایسی ہوگی وہ سارے جیون دکھی ہوگا بات پھر سے دوبارہ پتر آ گیا اور لکھا میری پہلی سادھی ٹوٹ گئی میں نے طلاق لے لیا اب یہ دوسری سادھی ہے تو آؤ جب دوسری سادھی کی بات آئی تو خود نہیں گیا اپنے بیٹے کو بھیج دیا بیٹے کو بھیج دیا سال بھر باز پھر سے خبر آئی میری دوسری سادھی بھی ٹوٹ گئی اب تیسری سادھی ہے تیسری سادھی کی بات آئی تو اب کی بار اس نے بیٹے کو بھی نہیں بھیج ہجار روپیہ کا لپا پھینج دیا سال بیتے پھر چونتھی چتھی آگئی اس چتھی میں کلیری فکیسن دیا پہلے میں لکھا کہ میری پہلی پتنی میں بڑی سندر پڑھی لکھی لڑکی چاہتا تھا میری پتنی پڑھی لکھی تھی سندر بھی تھی پر حکم چلاتی تھی اس لئے میں نے اس کو ڈیوورس کر دیا دوسرے میں پڑھی لکھی تھی سندر تھی حکم بھی نہیں چلاتی تھی پر کام نہیں جانتی تھی اس لئے دوسرے کو بھی میں نے ریجیکٹ کر دیا تیسری پڑھی لکھی تھی سندر تھی حکم بھی نہیں چلاتی تھی کام بھی کرتی تھی پر بیمار رہتی تھی اس لئے میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اب میں چونتھی سے سادھی کرنا چاہ رہا ہوں تو اس نے اب کی بار پہلی بار تو خود گیا دوسری بار بیٹے کو بھیجا تیسری بار ہجار روپے کا لفا بھیجا اور چونتھی بار ایک پتر لکھا انبھاؤ پر آسکتی کی بجے کیا انبھاؤ پر آسکتی کی بجے بات سمجھنے کی ہے سمجھنے جیسی یدی منوشی یہاں تھوڑا تھم کر ویچار کرے تو اس کے بھیتر بھوگ کی جگہ ویرگ کا بھاوہ ہے بھوگ سادھے نہیں ہے وہ ہے ایک سچے جیانی میں اور اجیانی میں اتنا ہی انتر ہے اجیانی بھوگوں کو اپادے مان کر چوبیس گھنٹے ان میں انہوں رکھتا رہتا ہے اور جیانی بھوگوں کو ہی مان کر ان سے مقت ہونے کا بھاوہ رکھتا ہے سنت کہتے بھوگوں میں رچو پچو مات رچو گے پچو گے تو مرو گے ان سے بھوگوں اس کا باقی سب بھوگوں بھوگوں رہے بھوگوں